مغل روڈ کو لے کر ایک بہت اہم خبر پونچ زلہ انتظامیہ کی طرف سے مغل روڈ پر بلاخر گاڑیوں کی عمد و رفت کو ہری جنڈی دکھا دی گئی ہے جس کے بعد آج یعنی کی سوموار کے دن سے مغل روڈ پر گاڑیوں کی عمد و رفت شروع ہو جائے گی آپ سب جانتے ہیں کہ پونچ زلہ کو شوپیاں زلہ سے جوڑنے والی مغل روڈ پچھلے تقریباً ساڑھے تین مہا سے گاڑیوں کی عمد و رفت کے لیے بند پڑی ہوئی تھی اور مارچ مہا کے پہلے ہفتے میں جمعہ کشمیر میکینیکل انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا تھا مارچ مہا کے آخر تک اس برف کو ہٹانے کا کام تو مکمل کر دیا گیا لیکن پھر چھتہ پانی کا نزدیک پسی گرانے کی وجہ سے سڑک دوبارہ بحال ہونے میں کچھ اور تاخیر ہوئی اس سب کے بیچ لوگوں کی طرف سے یہ مانگ کی جا رہی تھی کہ مغل روڈ پر گاڑیوں کی عمد و رفت کو جلد جلد بحال کیا جائے پیر پنجال ٹاکیز کی طرف سے بھی سبھی لوگوں کو یہ جانکاری دی گئی تھی کہ سرکاری عملہ بھی سڑک کو جلد سے جلد بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ کچھ ہی وقت میں پارلیمانی انتخابات ہیں اور انتناگ راجوری پارلیمنٹری سیٹ پر الیکشنز کیے جانے کے مقصد سے اس سڑک کا صحیح ڈنگ سے بحال رہنا بہت لازمی ہے اس سب کے بیچ زیرہ میجسٹریٹ پونچ جہسین چودری کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا جس کے مطابق آج یعنی کی سوم وار سے مغل روڈ پر گاڑیوں کی عمد و رفت بحال کر دی گئی ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ پونچ کے مطابق آج یعنی کی سوم وار کے دن بفلیاز سے شوپیاں کی طرف گاڑیوں کی عمد ورفت رہے گی اس کے علاوہ انہوں نے ٹریفک پولیس، ڈسٹرک پولیس و سبڈیوزیو میجسٹریٹ سرنکورٹ کو بھی کچھ ایک ہدایات جاری کی ہیں اپنے آرڈر میں ڈسٹرک میجسٹریٹ پونچ نے یہ صاف کیا ہے کہ مطلقہ میکینیکل انجرینڈ ڈپائٹمنٹ اور مغل روڈ پروجیکٹ کے ساتھ رابطہ کی جانے کے بعد مغل روڈ پر گاڑیوں کی عمد ورفت کو بحال کی جانے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے اور اس بیچ سوم وار کے دن یعنی کی آج سے گاڑیوں کی عمد ورفت کو بحال کر دیا گیا ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ پونچ نے مزید اس بات کا بھی اظہار کیا کہ لوگ اس سڑک پر چلنے سے پہلے نہ صرف موسم کا خیال رکھیں بل کی تہہ شدہ وقت کے اندر ہی اپنا سفر تہہ کریں کیونکہ صبح و شام کے وقت اس سڑک پر گاڑیوں کی عمد ورفت کو بحال نہیں رکھا جائے گا اس کے علاوہ ڈسٹرک میجسٹریٹ پونچ نے ٹریفک پولیس و جمعہ کشمیر پولیس کو بھی یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مغل روڈ پر ضرورت کے مطابق اہل کران کو پوسٹ کریں تاکہ گاڑیوں کی عمد ورفت میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو دوسری اور سبڈویجنل میجسٹریٹ سنکوٹ کو بھی یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ مغل روڈ پر گاڑیوں کی آواجہی پر اپنی نظر رکھیں اور پولیس و ٹریفک پولیس کو پورا تحب بندے تاکہ معمول کے مطابق مغل روڈ پر گاڑیوں کی آواجہی چل سکے تاکہ مغل روڈ پر گاڑیوں کی آواجہی چل سکے